دوستو میں جس سے میڈسن کی بات کر رہا ہوں یہ ہے ڈین تھرٹی فائیب اس کو فی میل میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر اگر کزنی کو گینیکالوجی کا مسئلہ ہو گینیکالوجیسٹ سب سے زیادہ اکثریت فی میلز کو یہ پریسٹرائب ضرور کرتی ہیں اس کی ایک وجہ ہے دوستو یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ ایک کمبینیشن ہے دو قسم کی میڈسن کا اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہارمون سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اس کی اگر ہم سارٹ کی بات کریں ایک ہو گیا سیپرٹون کے حوالے سے دوسرا ہو گیا ایتھنائل اسٹرڈیول کے نام سے دوستو جو سیپرٹون ہے یہ ایک سمکہ انٹی ایڈنرجک کنٹرولر ڈرگ ہے دوستو یہ جو انٹی اینڈروجن میڈسن ہے یہ کنٹرول کرتی ہے جو کینسر سل ہوتے ہیں وہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں فی میلز کے اندر دوستو اگر ہم انڈروجن کی بات کریں یہ ایک سمکہ ہارمون ہے جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے گروہ کو یا ریپرٹیکشن کو وہ میلز کے اندر بھی ہو سکتا ہے فی میلز کے اندر بھی ہو سکتا ہے اگر انڈروجن ہارمون کی کمی ہو جائے جس کی علامات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ فی میلز کو تھاکاوٹ وغیرہ رہتی ہے اور بعض کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو سیکسوال ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے ان کو خویش ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا موڈ آف رہتا ہے دوستو اگر انڈروجن ہارمون کی کمی کی وجہ دیکھیں وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے بعض اوقات جو سرجیکل ریمور کرواتے ہیں اوریس کی تاکہ ایک کی پروڈکشن نہ ہو فی میل میں اس وجہ سے بھی انڈروجن کی کمی ہو جاتی ہے بعض اوقات کوئی فی میلز کو کینسر کے تھراپی چال رہی ہوتی ہے وہ کیمو تھراپی ہو سکتی ہے ریڈیشن تھراپی ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی انڈروجن کی کمی ہو سکتی ہے یا بہت کسی بھی قسم کا سٹریس ہو سکتا ہے یا بہت کسی بھی خوراک سے پراپر نہ مرنا اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دوستو ان فیمیلز میں بھی انڈروجن کی کمی ہوتی ہے جن کے دیمنسیس پریڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ بالکل رکا ہوا ہوتا ہے دوستو اگر انڈروجن کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو چنہ جاتا ہے وہ ٹیسٹ اوبران تھرابی کو چنہ جاتا ہے یہ بھی ایک سم کے جو تھرابی ہے اس میں ہم منیج کر رہے ہوتے ہیں ہارمون کو یہ وہ سالو کر دیتی ہے ان پرابلم کو جو پرابلم سیکس کے ہو سکتے ہیں یا فیمیلز میں آر پی سی کا مسئلہ ہو سکتا ہے بعض اوقات میل میں بھی استعمال ہوتے ہیں جن میں وہ سپرم کی پرڈکشن کو بڑھا دیتی ہیں فیمیلز کے اندر یہ تھرابی کی جاتی ہے تاکہ ان کا جو منسٹرل سیکل ڈسٹرپ ہے وہ صحیح ہو جائے وہ جو ان کا سیکس کی خواہش ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے تاکہ وہ بیدار وہ دوبارہ سے جاب اٹھے دوستو اگر اندر جن لیول بڑھ جائے تو اس کی کچھ علامات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ فیمیلز کو ایسے بال چہرے بھی اگاتے ہیں اور جن کے ان کو ضرورت نہیں ہوتی ایک سم کی بعض اوقات ایکنی ہو جاتی ہے جسم کے یا موں کے اوپر مختلف ایسی سپارٹس وغیرہ بن جاتی ہیں یا چھائیں وغیرہ کہہ سکتے ہیں یا بعض اوقات ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ میل فیمیل دونوں میں ہو سکتی ہیں دوستو یہ دوسری اس کے اندر جو سارٹ ہے وہ ہے ایتھینیل اسٹرڈیول کے نام سے ہے یہ ایک سم کا ڈرگ ہے اس کی جو کلاس ہے وہ ہے ایسٹروجن کے حوالے سے ایسٹروجن یہ بھی فیمیل کے سیکس کے حوالے سے کافی زیادہ اہم ایک سم کا ہرمون ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے یہ بلوغت کے حوالے سے یا منسس سیکل کے حوالے سے یا پرگننسی کے وقت اس کا کافی کردار ہوتا ہے یا بعض اوقات باڈی کو یا بون کو سٹنگت کہہ سکتے ہیں مضبوطی کہہ سکتے ہیں اس کی حوالے سے اس کا کافی زیادہ کردار ہوتا ہے دوستو اگر اسٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے تو جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا بلکل زیادہ ہو جاتا ہے یا بعض اوقات جو پیشنٹ ہے وہ اوورویٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات ان کو تقاوٹ وغیرہ محسوس ہوتا ہے اگر اسٹروجن لیول کم ہو جائے تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ یا کچھ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ یا تو پیریڈ ارائگولر ہوتے ہیں یا بلکل ہوتے ہی نہیں ہیں ویٹ ان پیشنٹ میں بھی گین ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور ان پیشنٹ میں جو سیکس کی خواہش ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ان کا جو انٹر کورس ہوتا ہے سیکسول اس کے وقت جو مریض ہے اس کو کافی زیادہ پین وغیرہ محسوس ہوتی ہے دوستو آپ کا اگر کوئی بھی مسائل ہے خاص طور پر اگر فیمیل پیشنٹ کو کوئی مسائل ہے یعنی کی حوالے سے بہتر ہے کہ آپ کسی سپیشلیسٹ کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حال کرانے کی کوشش کریں آپ کو جو ڈوز بتائیں آپ اس ڈوز کو اس ترابی کو فالو کریں آپ کو اگر مجھ سے کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر میرے یہ ویڈیو اچھی لگتا ہے تو انڈلیں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ